بنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے محمد ماسون کو ایس پی ڈالفن سکوارڈ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز لاہور تایوناشت انوش مسود کا ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹی او ملتان لگا دیا گیا غلام احمد کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوارڈ لگا دیا گیا محمد زاوے کو ڈی ایس پی گلشن راوی لاہور تایوناشت کر دیا گیا چھے معتل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھے بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید اعتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کی نارے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احیاتہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین اعتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش معتل ارکان کی بہاری تک نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے بائی کارڈ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب ہنگامہ آرائی کی جالی تصاویر جاری کر دی تھانے داری قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز الہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں اعتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی اعتجاج کر لو سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا نون لیگ پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر اطلاعات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نظیر نے اسمبلی میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار سپیکر کو خرار دے دیا رانہ مشہود کان ان لیگ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈام کی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار سے وفاق کی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ سے مختلف وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں اور سانہ موڈل ٹاؤن استغاسہ کے سابق دی آئی جی رانہ عبدالجبار اور کیپٹن ڈیٹائر عثمان کے وارن گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ رانہ عبدالجبار کے وکیل اور کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان خود عدالت میں پیش تاخیر سے آنے پر عدالت سے معافی مانگ لی آئندہ ہر صورت بروقت پیش ہوا کروں گا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی یقین دہانی انصداد زہشتگردی عدالت نے ملزمان کے وارن گرفتاری جاری منسوک کر دیے